یہ سب ہم اجیان میں فسے ہوئے ہیں اس لئے یہ اجیان میں ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ اس نے ہمارا برا کر دیا کہ فلانے نے ہمارا برا کر دیا ایسا کچھ نہیں ہے برا کرنے والا تو کیا بنتا ہے مادیم بنتا ہے اگر کسی نے ہمارا برا کیا ہے نا تو ہمارا صرف مادیم بنتا ہے اصل میں تو ہم اپنے کرم کے فل بھوگتے ہیں اپنے پراربد بھوگتے ہیں پرانتی ساہو جی کہتے ہیں ہماری حاضری لگا دی جگے باقی بیہاری جی کے پاس جے باقی بیہاری لال کی جے جی پرگتی جی آپ نے میرے اس ویڈیو پر کمنٹ کیا جس میں میں نے لکھائی کہ میں کلورندہ بن جاؤں گا جی پرگتی جی میں آپ کی حاضری باقی بیہاری جی کے دربار میں ضرور لگاؤں گا باقی بیہاری لال کی جے سونو فکی جی کہتے ہیں میرے آسو بتا دی جی کے بس پرگو جی جی فکی جی میں ضرور آپ کے باقی بیہاری جی کو کہوں گا برندہ بن جا کے شنی بڑھلے جی کہتے ہیں گرو دیو بھگوان میلے برندہ بن دھاں میں عرضی لگانا تاکہ میں بھی جلد سے چل برندہ بن آ سکوں بس کرپیا کرنا گرو دیو بھگوان میرے بھی عرضی لگا دینا آپ کے نویدن ہے گرو جی بھگوان جی شنی جی میں آپ کے لیے بھی عرضی باقی بیہاری کے مندر میں لگاؤں گا اور ان سے پرارسنا کروں گا کہ وہ آپ کو جلد سے جلد بلائیں سریتہ شرمہ جی کہتے ہیں گرو جی میرے اور میرے پریوار کے لیے آشروات دیجئے سریتہ جی میں پربوران سے کام نہ کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کا پریوار سکھوں سے رہے ہمارے ہنمان جی آپ کے پریوار کے ساتھ سارے کشٹوں کو ہڑ لیں آپ پرتی دن اس پارٹ کو سنا کریں میرا بشواس ہے جس پگار اور لوگوں کے دکھ دور ہو رہے ہیں کشٹ ختم ہو رہے ہیں ان کو سکھ مل رہے ہیں آپ کو بھی وہی سکھ پرابت ہوگا سیتہ رام سنجو لتا جی کہتے ہیں رادے رادے کرشنا جی آپ کی یاترہ شب منگل میں ہو سنجو لتا جی بہت بہت دھنے واد آپ کی شب کامناوں سے بڑا منوبال ملتا ہے سیتہ رام اجیت مشرا جی کہتے ہیں آپ کی کتھا بہت سندر لگتی ہے جس دن آپ کی کتھا سننے میں دیری ہوتی ہے تو بہت پچتاوا ہوتا ہے جیشری رام جیشری کرشنا آجیت مشرا جی پہلے تو دھنے واد کہ آپ کو کتھا پسند آتی ہے اور کتھا میں اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو کھید مت کریں یہ کتھا میرے یوٹیوب چینل پر بھی اور فیس بک پر بھی دونوں جگہ اپلوڈ ہو جاتی ہے اور پرانے بھی کتھایں ساری آپ کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر مل جائیں گی اب وہاں پر جائیے اگلے دن بھی اس کتھا کو سن سکتے ہیں اگر تب لائیب میں نہیں آپ آتے ہیں تو آپ بعد میں آجائیے کتھا اپلوڈ ہو جاتی ہے اس کی پلیلسٹ بنی ہوئی ہے آپ تب آکے سن لیا کریں کھید نہ کریں کھید کرنے کے سو راستے مل جائیں گے دکھی ہونے کے سو راستے مل جائیں گے اور خوش ہونا ہوگا تو خوش ہونے کے بھی سو بھانے آپ ڈھونڈ لیا کریں سیتہ رام سورت سنگھ جی کہتے ہیں جی سیتہ رام مہاراج جی آپ کا رامیان پاتھ بہت اچھا لگتا ہے سورت جی بہت بہت دھنے بات آپ کو رامیان کا پاتھ اچھا لگتا ہے اور اس کا کارن میرہ واجن کرنا نہیں ہے اس کا کارن پربوشی رام جگی بھکتی ہے کہ ان کی درستی میرے پر اور آپ پر ایسی ہے کہ جو میں کہتا ہوں اس سے آپ کو پریم ہوتا ہے اور اس لیے کتھا آپ کو اچھی لگتی ہے سیتہ رام رانی گویل جی کہتی ہے گروہ جی میرے بیٹے کے لیے پری کرنا اس کو پندرہ دن کے بعد سے بلڑ لگ رہا ہے یہ تو بڑے دکھے خبر دیا آپ نے رانی گویل جی رانی گویل جی میں ہانومان جی سے پرارتنا کرتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کا سوست جلد سے جلد اچھا ہو جائے آپ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر اس پارٹ کو سنا کریں یہ وانی محسوس کرا کریں جب یہ آپ پارٹ کو سنیں آپ محسوس کریں کہ ہانومان جی کی کرپا آپ پر آ رہی ہے ہانومان جی جب بھی رامان کا پارٹ ہوتا ہے تو ہمارے آس پاس ہوتے ہیں محسوس کرا کریں اونی ہانومان جی سے میں پرارتنا کرتا ہوں کہ آپ کا بیٹا جلد سے جلد بلکل صحیح ہو جائے اور جیسا پہلے تھا ہستا کھلتا ویسا ہی ہو جائے بولیے بجرنگ والی ہانومان جی کی جے ہو پریم چند پانڈے جی کہتے ہیں میں بھگوان کی بہت پوچھا کرتا تھا مگر بھگوان نے ساتھ نہیں دیا سب چھوڑ دیا بابو جی آپ رہت بتائیں پریم چند جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں بھی آپ کے جیسا ہی منوشیہ ہوں جس پرکار آپ کے جیون میں اتار چڑھاو آتے ہیں اور کئی بھر ایسا لگتا ہے کہ چڑھاو تو اہین ہی رہے ہیں اتار اتار آ رہے ہیں تو میرے جیون میں بھی آتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اتار چڑھاو سب کے جیون میں آتے ہیں پربو کی بھکتی میں سنکٹ نہیں آئیں گے ایسا تو نہیں ہے ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے سنکٹ تو آئیں گے لیکن آپ محسوس کریئے کہ جب سنکٹ آتے ہیں تو پربو آپ کو ان سنکٹوں کو جھیلنے کی شکتی دے دیتا ہے یا آپ کے سنکٹوں کو کم کر دیتا ہے تو اس پرکار پربو ہماری سہائتہ کرتے ہیں سنکٹوں سے اوبارنے میں سنکٹ ختم ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہم منوشیہ کا جیون لے کے آئے ہیں نا بھوگ تو بھوگنے پڑیں گے کیونکہ ہم نے اپنے اس جیون میں یا پورو جنم میں جو کرم کرے ہوتے ہیں وہ ہمارے پراربد میں ہوتے ہیں تو وہ ہمیں بھوگنے پڑیں گے بھگوان کیا شکتی دے گا بھگوان یہ شکتی دے گا کہ آپ ان سنکٹوں کو جھیل جائیں آپ کی بھکتی کرنے سے آپ کے وہ جو برے کرم ہیں وہ کٹیں گے اور جیسے سے وہ کرم کٹیں گے نا تو آپ کے سنکٹ ختم ہوتے چلے جائیں گے بھکتی مجھ چھوڑیے کیونکہ بھکتی چھوڑ دیں گے تو سنکٹ ویسے ہی بنے رہیں گے سنکٹ کم نہیں ہوں گے تو بھکتی کرنے سے آپ کے سنکٹ کٹنے شروع ہو جائیں گے سیتہ رام خوشی رام جی کہتے ہیں خوشی رام جی ہے نا دوبارہ پڑھئیے میں دھیانی پیارا دیلی میں کجاکستان سے دیکھتا ہوں ویدیش میں ہوں اکیلا ہوں پتا جی کو کیسے خوش رکھوں پیسہ بھی ضروری ہے اچھا آپ کے پتا جی شاید ہندوستان میں رہتے ہیں اور آپ کجاکستان میں رہتے ہیں جوب کرنے کے لئے ہاں پتا کی سیوہ بھی ہونی چاہیے لیکن پتا کی سیوہ کے لئے پیسے کمائیں گے تو وہ بھی ضروری ہے یہی ہے کہ میں بھگوان سے پرارتنا کرتا ہوں کہ آپ کا ایسا روجگار سیٹ ہو جائے کہ آپ پتا کے ساتھ رہیں اور آپ کو موقع ملے کہ آپ پتا کو خوش رکھ پائیں آپ پاتھ سنا کریں پتا جی سے کہیں کہ وہ بھی پاتھ سنا کریں اگر میرا پاتھ آپ کو پتا جی سن رہے ہوں گے تو آپ کے بیٹے خوشی رام جی کا میسیج آپ کے لئے ہے کہ وہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے بیٹے کی خوشی کے لئے آپ خوش رہا کریں اور اپنے بیٹے کو شب آشیس دیا کریں بولی سیا پتی رام چندر کی جائے ہو رام نواز جی کہتے ہیں جیسی آرام رام نواز جیدارن پالی زلا اب میرا شراب چھوٹ گیا ہے میں شانتی سے رہ رہا ہوں ہاں رام نواز جی جیسی آرام یہ آج کی سب سے اچھی خبر آپ نے سنائی کی آپ کی شراب چھوٹ گئی ہے بہت اچھے اچھی مجھے خبریں سننے کو ملتی ہیں اور میرا من بڑا پربل ہو جاتا ہے میرا منوبل بڑھ جاتا ہے کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں تو رام نواز جی کے لیے بہت بہت شب کام نائے ہیں آپ کی شراب چھوٹ گئی ہے اور ایسے ہی شراب چھوٹی رہے آپ کے جیمن میں خوشیاں آ جائیں آپ کا پریوار اچھا ہو جائے بہت بہت تالیاں رام نواز جی کے لیے کہ آپ کی شراب چھوٹ گئی ہے بولیے جیسی آرام ستیانند کمار جی کہتے ہیں میری پتنی کا سننے میں آنند نہیں آتا گرپیا بنائیں کہ میری پتنی کو سننے میں بھی آنند آئے آپ کی پتنی کو سننے میں آنند نہیں آتا ہے میں آپ کا پرشنے سمجھ نہیں پا رہا ہوں اگر آنند نہیں آتا ہے تو کوشش کریں گے کہ ہم اپنے پاٹ کو اور سدھاریں اور اچھا کریں تاکہ آپ کی پتنی کو بھی سننے میں آنند آئے پتنی سے چھما پرارتی ہیں یا ماتا جی سے ہم چھما پرارتی ہیں کہ بھئی ہم اور اچھا پاٹ کریں گے تاکہ آپ کو بھی سننے میں آنند آئے رام اوجا جی پوچھ رہے ہیں کونسی پستک ہے مہاراج جی رام اوجا جی یہ پستک گیتہ پریس دوارہ پرکاشت ہے شری رام چریت مانش جس کے ٹیکہ کار ہیں ہنوان پودھار جی ہنوان پرسات پودھار جی تو اس پستک کو آپ گیتہ پریس کی کسی بھی دکان سے پرابت کر سکتے ہیں پنٹو کمار جی پوچھتے ہیں گرو جی من کو سنتوشتی اور شانتی کے لیے کیا کرنا چاہیے بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس دشاں میں پریاس کر رہے ہیں کہ من کو سنتوشت کیسے کرا جائے نہیں تو آج کے یوگ میں لوگ سنتوشت کیسے ہوں یہ راستے دھونتے ہیں سنتوشت ہونے کے لیے پہلے تو اپنی کامناوں پر لگام لگانی پڑے گی کبھی بھی اپنی تلنا دوسروں سے نہیں کرنی دوسروں کے پاس کیا ہے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس کیا ہے اس پر خوش ہو جائیے اس پر سنتوش کر لیجئے یہ مان لیجئے کہ جو آپ کو پرابت ہے وہی پریابت ہے تو جب سنتوش کرنا سیکھیں گے تو آپ کو سنتوش ملنا شانتی ملے گی دوسرا کیا ہے کہ جب سنتوش آئے گا تو آپ کا من پربو کے نام میں لگنے لگے گا تب آپ سیتہ رام کا جاپ شروع کریے سیتہ رام کے جاپ میں اتنی شکتی ہے اتنی شکتی ہے کہ من کو شانتی سکون اور چمتکاری روپ سے جیون میں پریورتن دیتا ہے آپ کر کے دیکھئے اور مجھے انبھو بتائیے آپ سیتہ رام کا جاپ لکھت روپ سے کر سکتے ہیں موقع روپ سے کر سکتے ہیں اور مانسک روپ سے کر سکتے ہیں آپ دنبر اس جاپ کو شروع کریے جب بھی موقع ملے سوتے جاگتے چلتے فیڑتے کام کرتے آپ جاپ کرا کریں اور اپنے جیون میں پریورتن محسوس کریں ایک سیتہ رام کا جاپ آپ کے سارے بگڑ ہوئے کام بگاڑے گا سارے کام بنا دے گا اجیت مشرہ جی کہتے ہیں آپ کا پارٹ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے اتنے سمیں سب کشت دور رہتے ہیں جیشری رام اجیت مشرہ جی یہ میرا پارٹ نہیں ہے جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے یہ رام چریت مانس کا پارٹ ہے شیر رام جی کی چرچہ ہے جس کے سننے سے آپ کے سارے کشت دور ہو جاتے ہیں میں تو صرف نمیت ماتر بن جاتا ہوں میں تو مادیم بنتا ہوں نہیں تو چمتکار اس گرنت کا ہے رام جی کے نام کا ہے جب تک آپ پارٹ سنتے ہیں آپ کو کشت دور رہتے ہیں کہیے سیتہ رام منوش کمار جی کہتے ہیں آپ کے کیرتن کے لئے بہت دیش سے انتظار کرتا ہوں میں جی ہاں اس کے بعد آپ سے جب باتچیت ختم ہو جائے گی تو ہم کرتن ہی کریں گے اور کرتن آپ کو سنائیں گے کرتن میں ہمیں بہت آنند آتا ہے اور کرتن کو موکش بھی بڑا اچھے سے آنند لیتے ہیں اور سوامیہ بھی گٹا بجا کے آنند لیتے ہیں جی انیتا جی میں جلد ہی اپنا سمیہ ویوہستیت کرلوں گا اور نو بجے اس پارٹ کو شروع کروں گا کیونکہ ہی ٹھنڈ کے دن آ گئے ہیں آپ لوگ بھی جلدی سنا چاہتے ہیں اور بچوں کے سکول بھی اب جلدی تھوڑے سے وہ ہو جائیں گے سیٹ ویسے ہو جائیں گے لیٹ ہو جائیں گے تو ان کو بھی دکت ہوگی سبو اٹنے میں تو اسی پرکار میں آپ کا کہنا بلکل مانوں گا اپنے پارٹ کو نو بجے شروع کروں گا نو راتوں کے بعد سے ہم لوگ ہو سکتا ہے کہ اس روٹین پہ آ جائیں یا ایک دو دن میں اس روٹین پہ آ جائیں سیتہ رام مینہ شیوہستف چی کہتی ہے گرو جی پرانام آپ کی رام کتب بہت اچھی لگتی ہے ڈیلی میں انتظار کرتی ہوں آپ کی کرپا سے میری بیٹی آفیس کی طرف سے دوبائی گئی ہے دھیرے لگتا ہے کہ اب دکھ دور ہو جائیں گے دھنے واد گرو جی مینہ شیوہستف لگنا جی جی مینہ جی بڑا اچھا لگتا ہے سنکر کہ آپ کی جیون میں سکاراتمک پریورتن آنے شروع ہو گئے ہیں اور بہت 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 آئیاں کہ آپ کی بیٹی آفیس کی طرف سے دوبائی گئی ہے بہت خوشی کی بات ہے کہ بیٹی کا ویدیش برہمن ہو رہا ہے اسی پرکار آپ پارٹ سنتے رہیے سیتہ رام کا مانسک جاب کرتے رہیے آپ کے سارے کشت شنے شنے دیرے دیرے ختم ہو جائیں گے کبھی بھی اپنے رام جی پر وشواس مت چھوڑنا رام سیتہ کا جاب کرتے رہیے رام جی کے دوتھ حنمان جی ہیں آپ کے گھر میں رہے کر آپ کے سارے کشت ہریں گے میرا وشواس ہے آپ جاب مت چھوڑنا مولی سیتہ رام رینہ رانی جی کہتی ہیں گروہ جی ہم آپ کا پارٹ سنتے ہیں تو رونا نکل جاتا ہے پارٹ اتنا اچھا لگتا ہے کہ سماپ نہ ہو آپ کی آواز میں رو جاتے ہیں تھانکس گروہ جی جی رینہ جی اس رونے کا پتہ ہے مطلب کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو رونا کیوں آتا ہے کیونکہ آپ کی نکٹتا بھگوان سے بڑھتی جا رہی ہے آپ کی نجدی کی بڑھتی جا رہی ہے یعنی کی بھگوان جی اب آپ کے رشتدار بننے لگ گئے ہیں میں تو مادیم بن رہا ہوں اصل میں تو آپ کا جڑاب بھگوان جی سے ہو رہا ہے اور جب بھگوان سے جڑاب ہوتا ہے تو کتھا کے مادیم سے آپ کے بھاو بہہ جاتے ہیں اور جب بھاو بہہ جاتے ہیں تو ہمارا اشروعوں پہ نینترن نہیں رہتا کئی بار تو میں بھی کتھا کہتے کہتے رو پڑتا ہوں میرے بھی بھاو نکل جاتے ہیں تو یہ آپ روتے ہیں نا یہ رونا بڑا اچھا وشے ہے اس رونے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے من کا وشاہد بہہ جاتا ہے پربو سے آپ کی نزدیک ہی بڑھ جاتی ہے کہ یہ سیتا رام روچی سنگل جی کہتی ہے جیشی رام گرو جی گریٹ اے نویڈا سے مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کی قطعہ سنتی ہوں میرے ہس بین بھی سنتے ہیں میں کبھی کبھی ناچتی بھی اور کبھی کبھی روتی بھی ہوں ارے وہاں روچی سنگل جی آپ نے تو پھر وہی بات کی آپ ناچتے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں یہ وہی بات ہوگی جیسے میں نے ابھی آپ سے پہلے ان کو کہا تھا کہ ناچتے ہیں اور روتے ہیں پربو سے آپ کے سمبند بننے شروع ہو گئے ہیں ہمارا رام کا تھا کہنا سفل ہو رہا ہے آپ کا سننا سفل ہو رہا ہے آپ کے سمبند آپ کی رستداری پربو رام کے ساتھ سیتا ماتا کے ساتھ میں جمنی شروع ہو گئی ہے اس لئے آپ ناچتے ہیں اور اس لئے آپ روتے ہیں اور یہ شواس مانیئے آپ محسوس کرئیے کہ اس رونے کے بعد آپ کے مند میں کتنا اللہس آتا ہوگا یہ میں بڑی اچھے بھاو کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو اللہس آتا ہے وہ اطلیہ ہوتا ہے وہ جو پرشن وہ جو پرسنت آتی ہے وہ اطلیہ ہوتی ہے بڑی اچھی ہوتی ہے بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ کتھا آپ نے پتی کو سنانی شروع کر دی ہے آپ کے پتی کو میرا نمسکار کہیے رام رام کہیے سیتا رام دھرمیندر کمار جی کہتے ہیں پاٹ سنتے ہیں بڑا اچھا لگا کہ آپ ساتھ سمندر پاٹ سے ہمارا پاٹ سنتے ہیں آپ کا نام دھرمیندر کمار جی خوب روشن ہوتا رہے بھگوان آپ پر کرپا کریں حنوان جی آپ کی سہیتہ کریں جائے سیتا رام پوزا چودری جی کہتی ہے میرے پتی کماتے نہیں ہے کیا کروں پوزا جی یہ بڑا گمبیر وشہ ہے کہ آپ کے پتی کماتے نہیں ہے میں نے کئی اپائے اس پرکار کے وشیوں پر اپنے انسٹاگرام پر اپلوڈ کرے ہوئے ہیں ایک تو آپ ہنوان جی کی پوزا شروع کریں اور سیتا رام کا مانسک موقع جاب شروع کریں جیسے بھی آپ کو صحیح لگے مانسک ہو موقع ہو لکھی تو سیتا رام کا جاب شروع کریں اور کافی سارے اپائے میں نے اس اندرب میں اپنے انسٹاگرام پر اپلوڈ کر رکھے ہیں وہ چھوٹے ویڈیو ہوتے ہیں تو آپ ان کو دیکھ لیجئے وہاں پہ کافی سارے اپائے ہیں وہاں پہ کیریئر سے سمبندت شکشہ سے سمبندت گھر پریوار سے سمبندت اپائے آپ کو مل جائیں گے ان کا پالن کریں گے تو آپ کا کام بن جائے گا آپ کے پتی جلدی کام پر لگ جائیں گے سیتا رام رنجن کماری جی پوچھتی ہے من چاہ پتی پانے کے لئے شیر رام چرد رمانس کا کون سا پارٹ کرے رنجن کماری جی سیتا رام آپ میرے انسٹاگرام پر جائیے وہاں پہ آپ کو کافی سارے اپائے مل جائیں گے من چاہ ور پانے کے لئے بڑی اچھی سدھ چپائی ہے جس کا میں نے ویورن اپنے انسٹاگرام میں دیا ہے وہاں پہ جا کے ویڈیو دیکھئے آپ کو کافی اپائے آپ کے کام کے مل جائیں گے چلیے آج کے ہم لوگ کلے لیں گے اگر آج کے کچھ نظر آ دیں تو بول تو کوئی دکھت نہیں گورف کھنگے جی کہتے ہیں جی شی ڈام جی ہماری ہماری ارجی بھی لگا دی بابا کرپا کر دو جھولی خوشی سبھر دو آپ پہ پوری پوری کرپا ہو جائے گی آپ کی جھولی بھر جائے گی میں عشور سے پربو رام سے آپ کے لئے کام نہ کرتا ہوں پنٹو کمار جی کہتے ہیں گرو جی میں آپ کا پاٹ نیتے دن پورے پاٹ پری پری ساتھ سنتا ہوں پنٹو کمار جی بہت اچھی بات ہے کہ آپ پاٹ سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں پاٹ سننے کا پننے آپ کو ملتا ہی ملتا ہے ساتھ میں آپ انے جنوں کو یہ پاٹ کو سناتے ہیں تو اس کا بڑا پننے آپ کو ملتا ہے جی سی تارام دینیش کمار جی کہتے ہیں گرو جی ہمارے گرو ہیں وہ بہت رادہ رادنی کی پوچھا کرتے ہیں ان کی منو کامنا پوری کرے رادہ رانی سے یہ کہہ دینا میں گرو جی بہت ہمیشہ سخی رہے اور میں آپ کے پریم کو پرانام کرتا ہوں سونو پٹیل جی پوچھتی ہے جی شی رام سی تارام گرو دیو میری ماں کو چوٹ لگتی ہے گرو دیو کچھ اپائے بتا ہے سی تارام کا جاب سب سے بڑی اپائے ہے اپنے گھر کی اتر پور دیشا کو شد کریں آپ کے گھر میں دیکھنا اتر پور دیشا جس طرح آتی ہے اس دیشا کو شد کریں اس دیشا میں آپ اس دیشا کو جو آپ گھر کا کونہ ہے اتر پور کا اس کو سگند کریں دھوپ جلائیں اور گھر میں سی تارام کا جاب کریں لکھت موکھک مانسک جیسا سمب ہو ویسا جاب کریں اور اپنی ماتا جی سے بھی جاب کریں آپ کی ماتا جی کے ساتھ میں دھر دھر اچھا ہو جائے گا کیا آپ کی مات جی پار سنتی ہیں تو ان کو پار سنانا شروع کریں دھر 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 کشت ختم ہو جائیں گے دیپتی کال راجی کہتی ہے جی شی رام میرے لیے بھی ارضی لگا دیجئے گا میرا سب کشت کم ہو جی دھر دھر کال میں آپ کے لیے کام نہ کرتا ہوں جو کے جی پنیے سے آپ کے کشت ہوتے ہیں وہ کٹ جاتے ہیں کیونکہ ہم کو کشت کیوں مل رہے ہیں پاپ کرموں کی وجہ سے پنیے کرم کیا کریں گے آپ پاپ کرموں کو کٹ دیں گے جب آپ پاپ کرم کٹنا شروع ہو جائیں گے پنیے بڑھنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کے کریں جتنا ہو سکے ایسا نہیں ہے کہ آپ پیسہ بات دان کر روٹی کھلانی ہے کئی بار بینا پیسے کی بھی سہہیتہ کر سکتے ہیں جتنا پنیے کمائیں گے جتنا پربو کا نام لیں گے بھکتی کریں گے لوگ کی سہہیتہ کریں گے مانب دھرم نبھائیں گے اتنا آپ پنیے کرم بڑھیں گے اور جتنا پنیے کرم بڑھیں گے تو آپ پاپ کرم کٹیں گے جب پاپ کرم کٹیں گے تو آپ کٹ کٹنے شروع ہو جائیں کہیے سیتہ رام سوربی نات جی کہتی ہے جی شی رام کٹی کٹی پرانام گرو جی میں سوربی نات اسام سے دیکھ رہی ہوں آشرب 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 دیجے گا میری بیٹی کی نوکری لگ جائے سوربی نات آج کٹی 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 سوربی نات جی میں پربو سے کام نہ کروں گا کہ میری جو ہنمان جی ہیں یہ آشت سدھی نو نیدھی کے داتا ہیں بل بدھی ودھی دینے والے ہیں میرے ہنمان جی بہت دیتے ہیں تو سوربی نات جی میں آپ کی بیٹی کے لئے ہنمان جی سے کام نہ کرتا ہوں کہ آپ بیٹی کی جوب جلدی ہی لگ جائے آپ اپنی بیٹی سے بولیے کہ سیتہ رام کا جاب کرا کریں اور پرتیک منگل وار کو ہنمان چالیس پڑھا کریں اور کسی مندر میں جا پرسات چڑھا کریں آپ کی بیٹی کی جوب جلدی ہی لگ جائے گی میں نے کام نہ کر دی ہے میں نے عرضی لگ دی ہے ہنمان جی کہ سیتہ رام